اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحایت بھی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مریم آیت نمبر 71 سے 74 اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّا بَعْدَ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه وَإِن مِّنْ مِّنْ كُمْ إِلَّا وَارِدُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَفَاثًا وَرِئِيَّا پہلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے جہنم کا اور جہنم سے گزرنے والوں کا اور جہنم میں گر جانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے جہنم کی آگ کی حولناکیاں اور اس کی سختیاں قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمائی گئی ہیں جہنم کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوفناک بات آیات زیر تفسیر میں بیان فرمائی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جہنم کے اوپر صحیح احادیث کے مطابق ایک جسر ہوگا عربی میں جسر کہتے ہیں اور اپنی زبان میں ہم اس کو پول کہہ لیتے ہیں بریج کہہ لیں پول کہہ لیں اور سرات بھی اس کو کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں عوام و ناس میں اس کو سرات کی بجائے یا پول کی بجائے دونوں الفاظ کو ملا کر پول سرات کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے پول اور سرات یا جسر یا بریج اللہ اکبر چلے ہم جو عرف عام میں لفظ بولا جاتا ہے پول سرات اسی کے مطابق بات کر لیتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب کے اندر اس حوالے سے بڑی تفصیلات موجود ہیں میں ان کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جو پل ہے وہ جو سرات ہے وہ تلوار کی دار کی طرح تیز ہوگا بڑا ہی باریک اور بڑا ہی تنگ قسم کا پول ہوگا اب اس کی صحیح کیفیت تو اللہ پواہ کے علم میں ہے لیکن تھوڑا بہت جو اس کا سکیچ کھینچا گیا ہے اس کی منظر کا شکے کی گئی ہے احادیث میں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ بال کی طرح یا داگے کی طرح یا تلوار کی دار کی طرح جس طرح چھری یا تلوار کی دار ہوتی ہے جہاں سے کٹا جاتا ہے تو وہ تیز ہوتی ہے اس طرح کا وہ کوئی پول ہے اور وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھی حدیث ہے اس کے اندر فرمایا ثُمَّ يُعْتَا بِلْجَسْرِ پھر جسر کو لائے جائے گا اور اسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا وہ کتنا بڑا ہوگا کیسا ہوگا اس کی صحیح کیفیت اللہ پاک کی جائے گا صحابہ اکرام نے کہا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْ جَسْرُ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسر کیا ہے تو پھر آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی کہ وہ اس اس طرح کا ہوگا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ وہ بڑا فسلانے والا اور گرانے والا ہوگا اور اس کے اوپر کانٹے اور کنڈے ہوں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پل کے اوپر سے ہر شخص کو گزارا جائے گا ہر شخص کو بلا تمیز یہ نہیں کہ صرف جہنمیوں کو گزارا جائے گا یا کوئی فارق یہ ایک ٹیسٹ ہوگا جسے پاس کرنا ہوگا اور اس ٹیسٹ کی بنیاد کیا ہوگی ایمان ایمان کی بنیاد پہ وہ ٹیسٹ پاس کیا جائے گا اور اس میں سے کوئی اس ٹیسٹ میں سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہوگا کچھ کم نمبر لے کر پاس ہوگا کچھ لوگ آپ نے فرمایا کہ نگاہ کی طرح جس طرح نظر ہوتی ہے نا انسان یہ بہت تیز ہوتی ہے ایسے انسان نیچے دیکھ رہا ہے جب ایسے دیکھتا ہے تو بہت دور تک یہ نظر کام کرتی ہے اور ویسے بھی قیامت کے دن تو اللہ پر نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نسان کی نظر اور ساری حصے بہت تیز ہو جائیں بڑا کام کریں گے بڑا کچھ اس کو نظر آئے گا جو دنیا میں اس کو نظر نہیں آتا تو فرمایا کہ نگاہ کی طرح تیزی سے ایمان والے اوپر سے گزر جائیں بجلی کی طرح فرمایا گزر جائیں آپ نے تین چار باتیں مثالیں دیکھ کر سمجھایا نگاہ کی طرح بجلی کی طرح گھڑ سوار کی طرح اونڈ سوار کی طرح اس کے اوپر سے ایمان والے گزر جائیں اور فرمایا کہ کچھ لوگ گرتے اٹھتے گزر جائیں اور کچھ لوگ گسڑتے ہوئے گسڑتے ہوئے اس کے اوپر سے بیل آخر پارک کار بھی لیں اور کچھ ایمان والے بھی اس پل کے اوپر سے نیچے گر جائیں گے اللہم اللہ اکبر کچھ کافر بھی گر جائیں گے اور کچھ گناہگار باغی سرکش قسم کے نافرمان قسم کے بے عمل قسم کے مسلمان ایمان والے بھی اس میں گر جائیں گے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے گزر جائیں گے تو وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو کہ کون کون ہے جس نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا تو ایمان والے دیکھیں گے کہ وہ فلان شخص نہیں نظر آ رہا وہ فلان شخص جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ وہ ہمارا فلان فلان ساتھ تھی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا ہمارے ساتھ نیک عمال کرتا تھا اللہ اکبر وہ نظر نہیں آ رہا یعنی ایک قسم کی وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے سفارش کر رہے ہوں تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا دیکھ لو پھر جہنم میں وہ جہنم میں گرگے ہوں گے جہنم میں دیکھ لو کہ جن کے دلوں میں ایک دینار کے برابر دینار ایک سکھا تھا نا ایک دینار کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہے نا ان کو نکال لو اب وہ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا فرشتے نکال لیں گے جہنم کے دروگے جو ہیں ان کو اللہ پاک یہ آرڈر دیں گے پوری تفصیلات اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے نا انہیں بھی نکال لو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے نیک عمال کرتے تھے نکال لو پھر مزید سفارش ہوگی ایمان والے بھی سفارش کریں گے نا پھر کہا جائے گا کہ چلو آدھے دینار کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہے نا انہیں بھی نکال لوگ حتیٰ کہ کم کرتے کرتے پھر اللہ پاک فرمائیں گے ایک ذرے کے برابر ایکول ٹو ہا پارٹیکل ذرہ اس کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نا اسے بھی نکال لوگ پھر انبیاء صدقین شہداء سفارش کریں گے اور پھر اللہ پاک مزید لوگوں کو نکال لیں گے پھر بالآخر اللہ پاک خود خود اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج جبار کی سفارش سب سے بڑی سفارش پھر اللہ پاک جہنم کے اندر سے ایک مٹھی بارکے ان لوگوں کو نکال لیں گے کہ جن کے دل کے اندر تھوڑا بہت بھی کوئی ایمان کی رائی کو ذرہ موجود ہے نا اللہ پاک مٹھی بارکے ان کو نکال لیں گے وہ اللہ کی مٹھی کیسی ہے کتنی بڑی ہے واللہ اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے کہ وہ جن کو اللہ پاک نکال لیں گے نا آخر میں وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے لوگوں اللہ محفوظ فرمائے لیکن یہ جن لوگوں کو بھی نکالا جائے گا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ وقت کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہوگا اللہ اکبر وہرحال یہ ٹیسٹ بڑا ہی سخت قسم کا ٹیسٹ ہوگا بڑا ہولنا قسم کا ٹیسٹ ہوگا اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں پہلی دو آیات وَإِن الگ الگ اگر پڑھیں گے پہلے لفظ کو پڑھیں گے وَإِن اکیلا پڑھیں گے تو پھر نون کو بالکل واضح کر کے پڑھ سکتے ہیں وَإِن اور اگر لیکن جب آگے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر نون ساکن کے بعد میم آئے تو پھر وہ نون پوری طرح پرومیننٹ اور واضح کر کے نہیں پڑھتے پھر تھوڑا سا نون کی واضح بھی اور آگے میم کے ساتھ وہ مل جاتا ہے اس لئے میم کے اوپر آگے شد بھی ڈالی گئی وَإِن اِم نون بھی ہلکا سا آرہا ہے اور میم بھی وَإِن مِن کم اس کو پھر اس طرح پڑھتے ہیں تو جب الگ الگ ترجمہ کریں گے تو پھر وَإِن پڑھیں گے وَإِن اور ان کا ترجمہ ویسے عام حال آپ میں ہوتا ہے اگر لیکن اگر ان کے بعد آ جائے جملے میں اللہ ایک دو تین الفاظ کے بعد تو پھر اس ان کا معنی آتا ہے نہیں یہاں ان کا ترجمہ ہے نہیں وَإِن اور نہیں مِن کم تم میں سے کوئی بھی وَإِن مِن کم اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا مگر واردو وارد ہونے والا ہے گزرنے والا ہے داخل ہونے والا ہے ہا جہنم پیشلی آیت کے اندر جہنم کا ذکر آیا تھا وَأَوْلَى بِهَا سِلِيَّا اور اس سے پیچھے بھی جہنم کا ذکر ہوا هَوْلَى جَهَنَّمَا جِثِيَّا تو اب اسی جہنم کی طرف یہ ہاں کی زمیر لوٹ رہی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہ وارد جو ہے نا وَارِدُن فَائِلُن کے وزن پہ وَارِدْهُوْنَا اب اس کے کئی طرز میں کیے گئے ایک اس کا معنی ہے داخل ہونا تو ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہوگا نا وہ جسد وہ سراب وہ پل تو یہ ایک قسم کا داخل ہو نہیں ہوگا نیچے جہنم کی آگ شولے مار رہی ہے اور اوپر سے اتنے خطرناک طریقے سے گزرا جا رہا ہے تو یہ ایک قسم کا داخل ہی ہوا نا ایمان والے متقی پرہیزگار بھی اس سے گزر رہے ہیں وہ بھی گویا کہ ایک قسم کا تھوڑا سا داخل ہوئے ہیں اندر اللہ ہو اکبر تو اس لیے اس کا ترجمہ وارد ہونے والا ہے یا داخل ہونے والا ہے یا گزرنے والا ہے جہنم کے اوپر سے سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر وہ گزرنے والا ہے اس سے وارد ہونے والا ہے اس پر اور مزید اس کو سمپل کریں ترجمے کو تو ترجمہ یوں کر سکتے ہیں اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے جہنم پر اللہ اکبر کانا ہمیشہ سے ہے یہ ہمیشہ سے ہے اللہ اور ربی کا تیرے رب پر تیرے رب کے ذمہ حتمن حتمی بات قطعی بات مقضیہ جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمہ قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے مطلب یہ ڈیسائیڈ بات ہے اس میں کوئی رور آیت نہیں ہوگی یہ تیرے رب نے قطعی فیصلہ کر دیا ہوا کہ ہر ایک کو اس سے گزارا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم پر رحم فرماتے ہیں سمہ پھر ننجی پھر ہم نجات دیں گے پھر ہم بچا لیں گے ننجی ہم بچا لیں گے پہلا نون ہم کا معنی دے رہا ہے یونجی وہ بچا لے گا تو نجی تو بچا لے گا انجی ننجی ہم بچا لیں گے سمہ ننجی پھر ہم بچا لیں گے اللہ اکبر ان لوگوں کو جو اتقو در گئے متقی گناہوں سے بچنے والے اللہ سے درنے والے اللہ ہم اچھا لنا منہم سمہ ننجی اللہ اکبر پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے وَنَّذَرُ اور ہم چھوڑ دیں گے یَذَرُ تَذَرُ اَذَرُ اَذَرُ نَذَرُ وَنَذَرُ اور ہم چھوڑ دیں گے الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ کو فِيْهَا اس میں یعنی جہنم پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے فِيْهَا زمیر پھر جہنم کی طرف لوڑ رہی ہے جہنم کا لفظ عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اس لئے ہا زمیر مونس اس کے لئے بار بار استعمال ہو رہی ہے فِيْهَا اس میں جتی یا گھٹنوں کے بل آن دیر نیس یہ گھٹنوں کے بل کا مطلب ہے کل بھی یہ لفظ آیا کل کے سبق میں یہ ذلت و رسوائی کو ظاہر کرنے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یعنی گھٹنے زمین پر موندے مارے ہوئے ذلت و رسوائی اللہ محفوظ فرمارے یہاں سے آگے اللہ پاک نے جو اگلی دو آیات ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے کفار کا فخر و غرور اور ان کا ایمان والوں سے اپنے آپ کو سپیریر اور بہتر سمجھنا یہ ان کی جو ایک خام خیالی تھی اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کافر اپنی دنیوی خوشحالی کی بنا پر دنیا نبی مال و دولت سٹیٹس چودرہ تفرادی قوت دیرے شیرے مجلسیں ان کی بنیاد پر وہ کافر کافر جو ہیں وہ ایمان والوں پر فخر کرتے ہیں جب قرآن مجید کی واضح آیات ان کو سنائی جاتی دلائل دیے جاتے اقلی اور نقلی دلائل خطئی دلائل اور مضبوط قسم دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کیے جاتے جن کو وہ جڑلا نہ سکتے مثال کے طور پر جو دشتہ آیات بھی ہم نے پڑا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا واقعی ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے تو اللہ پاک اس کا جواب قرآن مجید میں بہت سے مقامات مختلف انداز سے دیتے ہیں جن میں سے ایک کامن سا سٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا جب تم سرے سے موجود ہی نہیں تھے اس رب نے جب تمہیں اس وقت پیدا کر لیا تھا اور پیدا بھی پھر کہاں سے کیا تھا اس پہ بھی غور گیا تھا تو وہ رب کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر خادر نہیں ہے تب اس طرح کہ جب دلائل قطعی دلائل مضبوط اور ٹھوست دلائل پیش کیے جاتے تو ان کے تافروں کے پاس کوئی علمی اور ٹھوست جواب تو نہیں ہوتے سیٹس فیکٹری ان کے جواب نہیں ہوتے تھے سلی بکس تو پھر وہ کیا کرتے پھر وہ یہ بات کرتے لو جی ہمارے پاس تو اتنا مال ہے اتنی دولت ہے اتنا سٹیٹس ہے چودرہتے ہیں مجلسے ہیں بڑی بڑی پرے پنچائتے ہیں بڑی ٹیپ ٹاپ ہے اور تمہارے پاس کیا ہے جو کمزور مسلمان ہوتے ان کو پھر اس طرح کہہ کے وہ ان کو پریشان کرتے کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر اور حق پر قرار دیتے کہ بھئی یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے اگر دیکھو اگر یہ تمہارے تمہارے پاس جو دین ہے اگر یہ حق ہوتا یہ عقیدہ یہ قرآن یہ دین اگر حق ہوتا تو پھر جس طرح دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں اسی طرح پھر تم سے پہلے آگے بڑھ کر ہم اس دین کو قبول کر چکے ہیں اللہ اکبر حالانکہ دنیاوی مال و دولت یہ حق پر ہونے کی دلیل قطع نہیں لیکن کافر یہ سمجھے بیٹھے تھے یہ ان کی خام خیالی تھی اللہ اکبر اور یہ سوچ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار کی نہیں اس سے پہلے جو کفار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اور دیگر انبیاء کرام تقریباً تقریباً ہر نبی کے دور میں جو ناماننے والے ہوتے تھے جو زدی اور اڑیل اور سرکش ہوتے تھے نا وہ انہی دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر ایمان والوں پر اپنا فخر جتاتے تھے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں پیشمار مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَاِذَا اور جب تُتْلَا پڑھی جاتی ہیں تَلَا اس نے پڑھا يَتْلُو وہ پڑھتا ہے تَلَا يَتْلُو ایک ماضی ہے ایک مظہر ہے اور یہ يُتْلَا يَتْلُو سے يَتْلُو وہ پڑھتا ہے اور يُتْلَا پڑھی جاتی ہیں اور اس سے مونس کے لیے يُتْلَا کی یا کی بجائے تعلق لگی ہوئی ہے يُتْلَا کی بجائے تُتْلَا کیونکہ آیات مونس ہیں وَاِذَا تُتْلَا اور جب پڑھی جاتی ہیں پیسے وائس ہے مجہور مجہور یا پیسے وائس وہ فیل ہوتا ہے جس میں فیل کی نسبت فائل کی طرف نہ ہو فائل غائب ہو اب دیکھیں اس میں پڑھنے والے کا کوئی ذکر نہیں کون پڑھتا پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمُنْ پَر کیا پڑھی جاتی ہیں مفعول کا ذکر ہے آیا تُو نَا ہماری آیات اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں بَيِّنَاتِنْ وَاضِح كِلِير كِلِير سائنس اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے کس سے ہیں لَمْزِرْ لِي سے الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے تو لَمْزِرْ لِي کو اللہ دینہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بنے گا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے پورے جملے کا ترجمہ ہوگا اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کیا کہتے ہیں ایل ایو وچ کون سا الفریقینی فریق گروہ کو کہتے ہیں اور فریقینی دو گروہ ایل فریقینی کون دونوں گروہوں میں سے خیرن بہتر ہے کافر ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں پھر دو پارٹی ہیں دو گروہ ایک ایمان والے ہیں جو قرآن کو مان رہے ہیں نبی کو مان رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم کر رہے ہیں اور ایک انکار کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو گروہوں میں سے کون سا خیرن بہتر ہے مقام مقام میں پوزیشن میں سٹیٹس میں اور وہ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں دنیاوی لحاظ وہ کہتے ہیں چلو مرنے کے بعد کی زندگی کہ تو ہمیں پتا نہیں یہاں دنیا میں نتارہ کر لو بتاؤ کہ تم میں سے اور ہم میں سے مقام کے لحاظ سے سٹیٹس کے لحاظ سے پوزیشن کے لحاظ سے کون بہتر اللہ اکبر و احسن اور کون زیادہ اچھا ہے ندیہ مجلس کے اعتبار سے اسوسییشن کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ لنکس پرے پنچائت مجلس ویٹھک ان کے لحاظ سے کون بہتر ہے بتاؤ ہماری مجلسیں بڑی ہوتی ہیں ہماری بیٹھ کے بڑی ہوتی ہیں یا تمہاری ہمارے پاس زیادہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں کیوں لوگ کن کے دیروں پر زیادہ بیٹھتے ہیں یا وہ کھانے پینے کے لیے ملے کوئی چائے کوئی کھانا کوئی بھکا کوئی 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 سہولیات تو ظاہر ہے کہ وہ جو چوجری بندہ ہوگا مالدار ہوگا اس کے دیرے پر یہ سارا کچھ ہوگا وہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں لوگ چڑھتے سورج کی پوجہ کرتے ہیں نام طور مالے بندے کے پاس کون جاتا اس لیے وہ کہتے کہ ایو الفریقین دونوں گروہوں میں سے کون ایو کون الفریقین دونوں گروہوں میں سے خیر بہتر مقاما مقام میں پوزیشن میں و احسن و ارقان اچھا ہے ندی یا مجلس بیٹھک کے اعتباس اللہ اکبر و کم احلقنا اب اللہ پاک نے جواب دیا اللہ پاک فرماتے ہیں و کم احلقنا اور کتنے ہی لوگ احلقنا ہم نے حلاق کر دی قبلہ من سے پہلے ان سے پہلے کتنے ہی ہم نے حلاق کر دی من قرن زمانوں کے لوگ قرن کا لفظی معنی زمانہ ہوتا ہے لیکن مراد قرآن مجید میں اکثر زمانے کے لوگ ہوتے ہیں اس دور کے اس زمانے کے اس وقت کے لوگ و کم احلقنا قبلہم من قرن اس کی جو وہ قرون آتی ہے قرون ارزم بھی یہ لفظ استعمال آتا ہے قرون اولا قرون اولا یعنی پہلے پہلے دور کے لوگ پہلا زمانہ قرون اولا کے مسلمان اللہ اکبر و کم احلقنا قبلہم من قرن اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کو ہلاکیا کی بجائے ترجمہ کریں گے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاکی کتنے زمانوں کے لوگ ہلاکی ہم وہ احسان کہیں اچھے تھے ہم احسان وہ کہیں اچھے تھے وہ زیادہ اچھے تھے اساس 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 نرمی سے پڑھتے اساس 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 اردو زمان میں استعمال نہیں اساس اللہ پر اساس ساز سامان اساس ساز سامان کو کہتے ہیں جو آدمی پراپٹی بناتا ہے مال طولت ریاکاری اسی سے ہے دیکھنا دکھاوا کتنے ہی ان سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہم علاق کر چکے ہیں جو کہیں بہتر تھے ان سے تو کہیں بہتر تھے وہ کس لحاظ سے دو چیزوں کے لحاظ سے اساس اور رئیان ملا کے پڑھیں گے تو اساس ساز سامان سامان اور دیکھنے نظر آنے ٹیپ ٹاپ میں وہ ان سے کہیں اچھے تھے اللہ اکبر جب ان سے زیادہ مال و دولت والے زیادہ اچھے سٹیٹس والے زیادہ اچھی ٹیپ ٹاپ والے لوگ ان کو ہم نے ہلا کر دیا کفر اور سرکشی کی وجہ سے نبیوں کی مخالفت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ کس کھیت کی مولی ہیں یہ کس کھیت کی مولی ہیں یہ مکہ کے مشرق یہ مکہ کے کافر یہ کس کھیت کی مولی ہیں جو اتنا اکڑ رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو کم تر قرار دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو آجزی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں فخر و غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے تکبر ایمان کے اندر بھی ہوتا ہے تکبر عمال کے اندر بھی ہوتا ہے تو کسی چیز کے اندر بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہتے عمال کے اندر بھی ہوتا ہے علم کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے کئی لوگ کے پاس چار لفظ ان کو آتے ہوں تو وہ ایسے عجیب و قریب طریقے سے دوسروں سے بات کرتے ہیں جیسے جناب میں پتہ نہیں کتنا بڑا حال اللہ تعالی ہم سب کو آجزی اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے خیر و آفیت سے گزار دے اللہ پاک ہمیں جہنم کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمائے ہم بہت کمزور ہیں ہم جہنم کی آگ کو ایک لنہے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ اس قرآن کی محبت کی برکت سے اس کو پڑھنے پڑھانے کی برکت ہے اے اللہ تو ہم سب پہ اپنی رحمت فرما دینا اور ہم کو جہنم سے محفوظ فرما لینا اور انبیاء اکرام کا ساتھ نصیب فرما دینا سبحانک اللہ و محفوظ